اسلام علیکم پیارے دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست بلکل ٹیک ٹاک ہوں گے اچھا جی آج جو ہماری ویڈیو ہے وہ فیڈ کے اوپر ہے گرمیوں کے لیے آپ کے خرگوش کے لیے کون سا فیڈ ہونا چاہیے کون سا بہترین ہے بیسٹ ہیں کہ جی گرمی کی تاثیر بھی جو ہے وہ کم ہو سکے اس فیڈ سے تو آج اس ویڈیو میں ہم ضرور بات کریں گے اور میں اکثر کہتا ہوں کہ میں اپنی بہت ساری کم ویڈیوز میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ویڈیو لازمی دیکھیں اور پوری دیکھیں اور ہر ان دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کہ جن کے پاس جناب ایسی کوئی سہولیات نہیں ہے کہ وہ کسی کے پاس جا سکے یا ان سے فیڈ کے حوالے سے مشورے لے سکے تو ان دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور ویڈیو پوری دیکھ دیئے گا کہ آپ کو سمجھ آسکے اور اس طریقوں سے گرمیوں کے لیے یہ چیز سے جو سات مہینے ہیں اس کے لیے آپ اپنا خوراک خود آسانی سے تیار کر سکیں جو کہ آپ کو بہت سستا بھی پڑے گا اور آپ جب خوب تیار کریں گے تو آپ کو پتہ بھی ہوگا آپ کو یہ پریشانی نہیں ہوگی کہ آپ اپنے ریبٹس کو کیا دے رہے ہیں تو چلیں بتا دیتا ہوں یہاں پہ کونٹیٹی کے اگر میں بات کروں تو جن دوستوں کے پاس پانک سے زیادہ ریبٹ ہیں پھر میں ان کو یہ کہوں گا یہاں پہ بتا رہا ہوں تو کوشش کریں کہ اسی کونٹیٹی میں پھر بنائیں کیونکہ اگر یہ دو تین مہینے پڑا رہا ہے تو انشاءاللہ کوئی بھی مسئلہ جو ہے وہ نہیں ہوگا یہاں پہ چیزیں جو اگریڈینز ہیں یعنی کیا کیا چیزیں آپ نے ڈالنی ہے وہ بھی بتاؤں گا ساتھ میں بتاؤں گا کتنی کونٹیٹی یعنی کتنے وزن کے حساب سے آپ وہ چیزیں اس میں ڈالیں گے وہ ساری چیز انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ دوستوں کو میں تفصیل سے جو ہے وہ سمجھا سکوں سب سے پہلے میرے بھائیوں میرے دوستوں آپ ان لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ آپ دوستوں نے لینا ہے پانچ کے جی گندم پانچ کے جی گندم میں دونوں میں بتاؤں گا کہ لوگوں کو آسانی ہو سکے پانچ کے جی یعنی پانچ کے جی گندم یعنی پشت میں بتاؤں گا غنم پانچ کے جی مکائی یعنی جوار پانچ تین کے جی باجرا یہ ہر زبان میں لوگ سمجھتے ہیں تین کلو جو جسے پشتوں میں ہم کہتے ہیں اور بشے تین کلو آپ دوستوں نے یہ لینا ہے بنگ کے بیچ بنگ کے بیچ تین کے جی آپ دوستوں نے یہ لینا ہے جو کہ ایزی لی ان لوگوں کے پاس مل جاتے ہیں جن کے پاس ونڈا ہوتا ہے یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اچھا چھے نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے کالا چنہ اچھا یہ کالا چنہ کون سا ہے یہ کالا چنہ وہ نہیں ہے جسے ہم لوگ سیلڈ بناتے ہو یا سالن بنا کے کھاتے ہو میں کوشش کروں گا اگر مجھے انٹرنیٹ سے کوئی پچھر ملی تو آپ دوستوں کے لیے یہاں پہ لگا بھی دوں گا یہ وہ کالے چنے ہیں جو عام ڈرائی فروٹ کے دکانوں میں ہمیں ملتے ہیں اور جسے ہم ویسے ہی کھا لیتے ہیں چھبا لیتے ہیں یہ وہ والے کالے چنے کی میں بات کر رہا ہوں تو اس کا چھلکا ایزی لیے آپ کو جہاں پہ ڈرائی فروٹ والے ہوتے ہیں وہ ساف کرتے ہیں اس کا چھلکا آپ لوگوں نے لینا ہے تین کلو اچھا جی پھر آپ کے پاس آتا ہے سونف جو عمومی طور پہ ہم لوگ شربت میں بھی ڈال دیتے ہیں ویسے بھی کھانے کے بعد ہم لوگ کھا لیتے ہیں بہترین چیز ہیں تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہیں ہازمے کے لیے بہترین ہوتا ہے تو آدھا کلو آپ نے لینا ہے سونف ٹھیک ہے جی آٹھ نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے نمک جتنی یہ چیزیں میں نے بتائی ہیں جتنی تعداد میں نے بتائی ہیں تو اس حساب سے آپ لوگ اس میں ڈالو گے دو کلو نمک اچھا جی یہ آٹھ چیزیں اور دو کلو دو کلو آپ دوستوں نے اس میں ڈالنا ہے کوپرا کوپرے کا جو پورڈر ہوتا ہے وہ آپ کو ایزی لی انہی ڈرائی فروٹ جہاں پہ آپ کو عبادہ آم پیستہ یہ چیزیں ملتی ہیں ان کے پاس آپ کو یہ پورڈر فارم میں مل جائے گا اس میں دو قسم کی آپ کو ملیں گے ایک آپ کو ملے گا ڈرائی فارم میں اور ایک تھوڑا سا آئیلی ہوتا ہے تو آپ دوستوں نے کوشش کرنی ہے کہ جو ڈرائی فارم میں ہیں وہ لیں کیونکہ اگر آپ تھوڑا سا آئیلی لیں گے تو وہ نمی پھیر پیدا کرے گا جو ڈرائی فارم والا کوکونٹ پورڈر ہیں پشتوں میں بول دیتا ہوں دکوپری پورڈر تو وہ آپ دوستوں نے لینا ہے دو کلو اچھا جی یہ نو چیزیں اور ساتھ میں آپ نے دس نمبر پہ آتا ہے ہمارے پاس سن فلاورز پشتوں میں نور پرس کہتے ہیں اسے تو دو کلو آپ نے یہ بھی لینا ہے یہ دس چیزیں ہو گئی جو میں نے آپ دوستوں کو بتائی ہے میں دوبارہ بھی یہاں پہ کر دیتا ہوں گندم پانچ کلو مکائی پانچ کلو کوپرا دو کلو باجرہ تین کلو جو تین کلو بنکے جو بیچ ہے وہ تین کلو کالا چنہ جو اس کا چلکا ہے وہ تین کلو سوم جو ہے وہ ہاپ کے جی یعنی کہ آدھا کلو نمک دو کلو اور سن فلاورز جو ہے جسے انور پرس کہتے ہیں پشتوں میں حملو وہ آپ نے دو کلو یہ دس چیزیں آپ نے لینی ہیں اور آپ نے سیونٹی پرسنٹ تک اسے دلیا یعنی کہ آٹے کے فارم میں بنانا ہے آپ نے بلکل اس کو آٹا نہیں بنانا لیکن آپ نے وہ بڑا بڑا دلیا بھی نہیں بنانا اس سے تھوڑا سا پیس زیادہ پیس کے آپ نے سیونٹی پرسنٹ تک پورڈر فارم میں بنانا ہے یہ دس چیزیں جب آپ اس کو پورڈر فارم میں لے کے آئیں گے اس کا دلیا بنائیں گے تو پھر اس میں آپ دوستوں نے دس کلو چوکر مکس کرنا ہے دس کلو آپ نے اس میں چوکر مکس کرنا ہے اور اس کے بعد اچھے طریقے سے مکس کر کے آپ کوئی بھی میری پچھلی ویڈیوز اگر آپ دوستوں نے دیکھی ہو تو اس میں میں بتا چکا ہوں کہ کوئی بھی جو پلاسٹک کے ڈرم ہوتے ہیں جس پہ زیادہ ہوا نہ لگتی ہو اس میں آپ یہ رکھیں تو ہر طرح کی کیڑے وغیرہ سے بھی یہ بچیں گے اور کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا چونکہ ہم زیادہ تر انگورہ ریبٹس کی بات کرتے ہیں انگورہ کے اوپر ہی ہمارا زیادہ ریسرچ ہوا ہے تو یہاں پہ یہ فیڈ جو میں نے بتایا ہے یہ ہنڈر پرسنٹ تک انگورہ ریبٹس کیلئے بہترین فیڈ ہے کیونکہ جو جو چیزیں ہم نے اس میں ایڈ کی ہیں وہ ان کے وول کے لیے یا ان کے جو بال ہیں جسے پشتوں میں ہم لوگ وڑی کہتے ہیں ان کے لیے یہ بہترین ہے یہ آپ کسی بھی ریبٹس کو دے سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ انگورہ ریبٹس کیلئے جو فامولہ میں نے نکالا ہے جو ہم یوز کر رہے ہیں وہ چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ انگورہ ریبٹس کیلئے سپیشلی بہترین فیڈ ہیں اس میں وہ ساری چیزیں شامل ہیں جو کہ انگورہ ریبٹس کو چاہیے ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ آپ کسی بھی ریبٹس کو دے سکتے ہیں آپ نے یہ اس طرح اپنے ریبٹس کو دینا ہے آپ کوئی بھی فیڈ اپنے ریبٹس کو دے رہے ہیں تو یہ آہستہ آہستہ یہ والا فیڈ آپ نے ان کے ساتھ شروع کرنا ہے یہ نہیں کہ جو پہلے سے آپ فیڈ ان کو دے رہے ہیں وہ فیڈ آپ بنگ کر دو اور یہ ایک دم سے سٹارٹ کر دو ایک دم سے سٹارٹ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کھائے گا بھی نہیں اور اس کو ڈائریا بھی ہو سکتا ہے تو شروع سے آپ دوست جو بھی فیڈ دے رہے ہیں اس کو یہ آہستہ ساتھ چلاتے جائیں یہاں پہ ایک اور بات بھی میں کروں گا کہ یہ صرف گرمیوں کے لیے ہے انشاءاللہ جب دوبارہ موسم چینج ہوگا تو اس حوالے سے بھی میں ویڈیو بناوں گا کہ سردیوں میں ہمیں کونسی فیڈ دینی چاہیے میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ یہ ویڈیو آپ سب فارمرز و دوستوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ